السلام علیکم رشتوں کی دنیا میں علینا آپ کو ویلکم کہتی ہیں ہمیشہ کی طرح زبرتست رشتے کے ساتھ آپ کی اوسری سلینا آپ کی حدمت میں حاضر ہیں پھر انس آج کا رشتہ جو ہے نحاج زبرتست ہے جو کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو اپسان دھانے والا ہے لیکن اس سے پہلے ان بھائی کو مبارک بات دینا چاہوں گی جو رشتے کے لئے سلیکٹ ہوئے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کمنٹس کیا تھا جس وجہ سے ان کے رشتے کی سلیکشن ہوئی نام ان کا تاریخ ہے اور سعودی عرب سے تعلق رکھتے ہیں پاکستانی لیکن وہی سے تعلق رکھتے ہیں یعنی وہی جوپ کرتے ہیں وہی پر سیٹل ہیں اور زیادہ تار تعلق تو ان کا پاکستان سے ہی ہے کیونکہ پاکستانی ہیں اور ایک طرح سے سعودی عرب کے بھی ہوئے کیونکہ وہاں رہاش پزی رہے ہیں وہی سیٹل ہیں وہی جوپ کرتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی رڑکی چاہیے شادی کے لئے تو جن کے لیے انہوں نے کمنٹس کیا تھا انہوں نے بھی ان کو پسند کر لیا ہے بہت بہت مبارک تاریخ صاحب ہماری پوری ٹیم کی طرف سے کہ آپ کے رشتے کی سیلیکشن ہو گئی ہے پرینٹس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے برشتے کی سیلیکشن ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی پوری پرسنل انفرمیشن لازمی سینڈ کرنی ہے اپنے ورڈ سپ نمبر لازمی سینڈ کرنا ہے تاکہ اگر آپ کے رشتے کی سیلیکشن ہو تو آپ کو من علینا ٹی وی کی طرف سے جل 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 جو ہے ریپلائی مل سکے اچھے تو پرینٹس آج کرشتہ جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے زبردست ہے جو کہ میں آپ کو بتانے والی ہوں آج کرشتہ جو ہے پروین کا ہے پروین جو ہے شادی کرنا چاہتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ بہت پرشان ہوں طلاق شافتہ ہوں اور شہر نے مجھے چھوڑ دیا ایک بچی ہے میری جو کے تقریباً ایک سال کی ہے اس کی میں اکیلے پرورش نہیں کر سکتی اس لئے شادی کرنا چاہتی ہوں دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں آپ میں سے پہلی یا دوسری شادی کرنے والی رابطہ کر سکتے ہیں یاد رکھئے ان کے ایک بیٹی ہے طلاق شافتہ ہے نام ان کا پروین ہے ایک جن کی تقریباً پرینٹس پین تیس سال ہے دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ مجھے جل شادی کرنی ہے کیونکہ میں اپنی بچی کی پرورش نہیں کر سکتی آج کل مہنگا ہی اتنی ہے کہ ایک عرد کہوں سے اپنا گھر سنبال سکتی ہے اور ساتھ ایک بچی بھی ہو تو اور ان کا کہنا ہے کہ اتنی پڑی لکھی نہیں ہوں کہ جوب کر کے گزارہ کر لوں لیکن چھوٹی موٹی سٹوری سلائی جانتی ہوں اور سلائی کر کے جو ہے اپنا گھر چلا رہی ہوں تھوڑا بہت اور بہت پرشان ہوں بہت پرشان حال ہوں دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں اگر آپ میں سے کوئی مجھ سے شادی کا خاش ماند ہو تو خود دارہ جل رابطہ کیجئے سو فرینڈز یہ ہیں طلاق جافتہ اگر آپ میں سے کسی کو بیٹی ایکسپٹ کرنی ہو ان سے شادی کرنی ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں پروین سے اور ان کا کہنا ہے کہ وہی شخص رابطہ کرے جو میری بیٹی کو اپنا سکے باپ جیسی شفقت دے سکے باپ جیسا پیار دے سکے تو وہی جو ہے رابطہ کرے باقی بلکل رابطہ نہ کرے سو فرینڈز ایک ماں اپنی بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ماں اپنی بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتی اور میں کے بھی نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ میرے بلدین جو ہیں پوڑے ہیں اور بہنوں کی شادی ہو چکی ہے گھر میں کون میری بچی کو سمالے گا اور بھائی جو ہیں شادی شدہ ہیں بابیاں کہاں سمالتی ہیں نندوں کے بچوں کو سو فرینڈز اگر آپ میں سے کوئی ان سے پروین سے شادی کا خاش مند ہو تو جل رابطہ کر سکتا ہے بہت پیارا سا یقین مانے رشتہ ہے طلاق یافتہ ہیں شادی کرنا چاہتی ہیں اگر آپ میں سے کوئی ان سے شادی کا خاش مند ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ نے مجھ سے جل رابطہ کرنا ہے اور آپ نے پوری پرسنل انفرمیشن لازمی سینڈ کرنی ہے تاکہ آپ کے رشتے کی جو سلیکشن ہے ہو سکے جلد اجلد سو فرینڈز یہ تھا آج کا رشتہ کیسا رگا آپ کو رشتہ لازمی بتائیے گا کمنٹس اچھ اچھے کر کے اپنے قیمتی رائے کا اظہار کیجئے گا آپ کی قیمتی رائے میرے لئے بہت مانی رکھتی ہے آپ نڈھر سے رہیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا آپ نڈھر سے رہیار رکھے گا انشاءاللہ کل نئی ویڈیو میں نئے رشتے کے ساتھ آپ کیوزڈیس علینا آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی با بائی